اسلام علیکم ایویون اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ کو ایک کلیر ایڈیا ہوگا کہ پاکستان میں اپنا ای کامرز یا آن لین بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنے بجٹ کی ضرورت ہوگی اپنا ای کامرز بزنس شروع کرنے کے لیے مجھے کتنا بجٹ چاہیے ہوگا یہ ون آف دا موسٹ کامن کورشنز میں سے ایک ہے جو کہ ایک سر پوچھا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں ہر طرح کی چھوٹی موٹی کاسٹ کو انکلیوڈ کروں گا تاکہ آپ کے ہر طرح کی ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں بیسیکلی ای کامرز بجٹ کے دو پہلو ہیں یعنی آپ اپنا ای کامرز بزنس دو طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ اپنا ای کامرز بزنس کسی بھی پراپر ویب سائٹ کو ڈولپ کیے بغیر شروع کر دیں یا دوسرا وی اوٹ یہ ہے کہ آپ پراپر ویب سائٹ ڈولپ کروا کے اپنا بزنس شروع کریں ان دونوں میتھڈز پر کتنی کاسٹ آئے گی وہ میں الگ الگ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا پہلے بات کرتے ہیں اس کیس سینیریو کی جہاں آپ نے اپنی ویب سائٹ کو پراپر ڈولپ کروانا ہے اور اس کے بعد بزنس شروع کرنا ہے اس کیس کے اندر آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈومین اور ہوسٹنگ دینی پڑے گی .pk ڈومین آپ کو 2200 تک ملے گی اور اگر .com ڈومین آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 400 روپے تک مل جائے گی اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ایکسپینس آئے گا آپ کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ پر اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے to be honest جیسا کہ میں اپنے پہلے کی ویڈیوز میں بھی ایکسپین کر چکا ہوں کہ کیسے ایک اچھی ویب ہوسٹنگ آپ کے ای کامرس بزنس کے لیے ریڈ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اچھی ہوسٹنگ آپ کو 10 سے 12000 تک مل جائے گی ابھی تک آپ کی ویب سائٹ کی ڈومین اور ہوسٹنگ پر آپ کا ٹوٹل ایکسپینس 14200 بن چکا ہے اچھا یہاں یہ بات میں کلیر کر دوں کہ 14200 آپ کو سلانہ دینے ہیں اور اس میں سے جو 2200 کی ڈومین ہم نے لی تھی وہ دو سال کے لیے آتی ہے جس کا ایک سال کا ایکسپینس 1100 بنتا ہے یعنی ٹیکنیکلی آپ کی کاؤس ڈومین اور ہوسٹنگ دینے کے بعد 13100 بنتی ہے جو کہ آپ کو سلانہ دینے ہیں اس کے بعد آپ کی نیکسٹ کاؤسٹ آئے گی ویب ڈولمنٹ پر آپ خود سے بھی اپنی ایک کامرس ریب سائٹ کو ڈولپ کر سکتے ہیں یا کسی ایکسپرٹ سے بھی ڈولپ کروا سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم کافی حد تک سیو ہو جائے گا اگر آپ ویب ڈولمنٹ پر اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر سکتے ہیں ہم ایسی ایک کامرس سے ریلیٹڈ انفرمیشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی نان ٹیکنیکل پرسن اپنی ویب سائٹ یا ایپ کو ڈولپ کر سکتا ہے دوسرا ویب فارورڈ یہ ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے اپنی ویب سائٹ کو ڈولپ کروا سکتے ہیں اس کیس میں اپکورس آپ کا ٹائم تو سیو ہوگا لیکن آپ کی کانسٹن انکریز ہو جائے گی ویب دولمنٹ کے لئے آپ کو ٹونٹی تھاؤزن سے ٹونٹی فائیو تھاؤزن کا بجٹ مائن میں رکھنا چاہیے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ویب دولپرز کو جب یہ ایڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی نان ٹیکنیکل پرسن ہیں تو وہ آپ کو اپنا آسکنگ کوٹ اٹلیسٹ ٹی تھاؤزن دیں گے اگر آپ کچھ بیسک سے فیچرز کو اپنی ای کامرس ویب سائٹ کے اندر ڈیولپ کروانا چاہیں گے تو وہ آپ کو اٹلیسٹ ایک لاکھ سے اوپر کا ہی کوٹ دیں گے جو کہ کمپلیٹلی انریزنیبل ہے میرے ایکسپیرینس کے حساب سے ٹونٹی تھاؤزن سے ٹونٹی فائیو تھاؤزن تک آپ کی بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ ڈیولپ ہو جانی چاہیے اگر آپ نے کسی اچھے اور ریزنیبل ڈیولپر سے رابطہ کیا ہے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹوٹل بجٹ کی طرف اگر ہم ٹونٹی فائیو تھاؤزن کا ویب ڈیولمنٹ کا بجٹ انکلوڈ کرتے ہیں تو اب ہمارا ٹوٹل بجٹ 38,100 روپیز بن چکا ہے یہاں یہ بات بھی کلیر کرنا ضروری ہے کہ ویب ڈیولمنٹ کے جو ٹونٹی فائیو تھاؤزن میں نے ایڈ کیے ہیں وہ ون ٹائم انویسمنٹ ہے یعنی وہ آپ کو ایک ہی بار دینے ہیں اس سب کے بعد ہمارا نیکس ایکسپینس آتا ہے مارکیٹنگ پر مارکیٹنگ کا بجٹ جاننے سے پہلے آپ کو یہ ایڈیا ہونا لازمی ہے کہ آپ نے مارکیٹنگ کہاں کہاں اور کیسے کرنی ہے اور آپ کی مارکیٹنگ سٹیٹیجی کیا ہے آپ کی پروڈیکٹس کیا ہیں اور ان سب کا جواب اس ویڈیو میں دینا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ویڈیو کافی لنٹھی ہو جائے گا اس حوالے سے میں ایک سیپریٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو کو الگ سے اپلوڈ کروں گا جلد ہی یہ ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہوگا اس ویڈیو کو مس مت کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاں کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے فیلحال ہم یہ کیس سنیریو زیوم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سٹور کی مارکیٹنگ فیس بک پر کرتے ہو اب ٹیکنیکلی تو ون سیمٹی روپیز پر ڈے کے حساب سے آپ فیس بک پر اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہو لیٹس از یوم کہ ہم نے ساتھ دن کے لیے فیس بک پر اپنی پروڈیکس کو مارکیٹ کرنا ہے جس کے لیے ہم اپنی مارکیٹنگ سٹریٹیجی ون تھاؤزن روپیز پر ڈے کے حساب سے لے کے چلتے ہیں اب ان کنڈیشنز میں آپ کو سیون تھاؤزن روپیز کی ضرورت ہوگی ایک وی کے لیے فیس بک پر مارکیٹنگ کرنے کے لیے اگین یہ نمبرز ویریبل ہیں کیونکہ میں نے ایک کیس سنیریو ازیوم کیا ہوا ہے ایکٹوال مارکیٹنگ کے نمبرز بہت سارے ویریبلز پر ڈپینڈ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کی پروڈیکس کیا ہیں آپ کو کتنے آرڈرز اٹ لیسٹ پر ڈے کے حساب سے چاہیے ایک سٹرا یہ کیس سنیریو میں نے ایک رفی آئیڈیا دینے کے لیے کریئٹ کیا ہے اور سات دن کا مارکیٹنگ سائیکل اس لیے ازیوم کیا ہے کیونکہ جس کوریئر کمپنی کے ساتھ آپ اپنے ڈیلیوری کا کنٹریک کریں گے وہ آپ کو موسٹ لیکلی سات دن کے اندر آپ کی پیمرز کو واپس دے گا اب ہم اپنے بجٹ شیٹ کی طرف واپس آتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل بجٹ 38,100 روپیز بنا تھا اور مارکیٹنگ کا بجٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہمارا ٹوٹل بجٹ 45,100 روپیز بنتا ہے نیکسٹ ہماری کاؤس آئے گی پروڈکٹ پرچیزنگ پر اگین یہ ایک سبجکٹیو ٹاپک ہے کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہیں آپ کس نیش کو ٹارگٹ کر رہے ہو کس سپلائر سے آپ اپنی پروڈکٹ لے رہے ہو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں پروڈکٹ پرچیزنگ کی اوور آل کاؤس کو ڈیٹرمن کرتے ہوئے یہاں اگین میں ایک سنیریو زیوم کرتا ہوں جہاں آپ لوڈ ٹکٹ پروڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوڈ ٹکٹ پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ جن کی آپ کو پرچیزنگ کاؤس 100 روپیز سے 200 روپیز سکت پڑتی ہے یہاں میں آپ کو سججسٹ کروں گا کہ آپ سٹارٹنگ میں 10 پروڈکٹ کو سلیٹ کر لیں اور ان 10 پروڈکٹ میں سے ہر ایک پروڈکٹ کا اٹ لیس آپ کے پاس 55 یونٹس ہونے چاہیے اگر ہم ایوریج کاؤس پر پروڈکٹ 200 روپیز ازیوم کرتے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ کو 55 یونٹس چاہیے ہر پروڈکٹ کے تو آپ کے 10,000 روپیز بنتے ہیں آپ اگر اوڑال ٹوٹل کو دیکھا جائے تو ہمارا ٹوٹل بجٹ بنتا تھا 45,100 روپیز اور اگر پروڈکٹ کی کاؤس کو ایڈ کر دیا جائے تو ہمارا ٹوٹل بجٹ 55,100 روپیز بن جاتا ہے اچھا یہاں لوگوں کو ایک اور کنفیونس بھی ہوتی ہے کہ جس کوریئر کمپنی کے ساتھ ہم لوگ کنٹریکٹ کریں گے ان کو ہم پر پارسل کی ڈیلیوری پیمنٹ کیسے کریں گے تو بیسیکلی جب آپ کا پارسل کوریئر کمپنی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ آپ کے کسمر کو ڈیلیور کر دیتی ہے تو اس کلیکٹڈ اماؤنٹ میں سے کوریئر کمپنی اپنی ڈیلیوری چارجز کو سپریکٹ کر کے آپ کی پیمنٹ آپ کو بھیج دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ کلیکلیشن کے اندر ہم لوگوں نے ان ڈیلیوری چارجز کو ایڈ نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ آپ کو کوریئر فلائرز لینے پڑیں گے جس کے اندر اپنی پرادیکٹس کو پیک کر کے آپ نے اپنے کسمرز کو پارسل بیجنا ہے یہ فلائرز آپ کو کوریئر کمپنی بھی پروائیڈ کر دیتی ہے اور آپ بلک میں بھی کسی ہور سیلر سے لے سکتے ہیں کوریئر کمپنی جنرلی 20 سے 25 روپے پر فلائر چارج کرتی ہیں اور اگر آپ بلک میں لیتے ہیں تو یہی فلائر آپ کو 12 سے 15 روپے تک پڑ جاتا ہے depending upon the quantity فلائر کے بعد آپ کی پرنٹنگ کاؤسٹ آتی ہے جس کسٹمر کو آپ نے پارسل بیجنا ہے اس کی ڈیٹیلز کا شیپنگ لیبل آپ کو پرنٹ کرنا ہوگا شیپنگ لیبل بیسیکلی اس پرنٹ آؤٹ کو بولتے ہیں جس پر کسٹمر کی ساری ڈیٹیلز منشن ہوتی ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر شیپنگ لیبل کی ایک اگزمپل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک اچھے پرنٹر میں انویسٹ کریں تاں کہ لانگ ٹرم میں آپ کو وہ فائدہ دے اچھا پرنٹر آپ کو 15000 تاکی رینج میں مل سکتا ہے اور اگر آپ یہاں پر کاؤسٹ کنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور پرنٹر کے اوپر 15000 آپ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ مارکیٹ سے بھی پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں آپ کو پانچ سے دس روپے کے اندر ایک پرنٹ آؤٹ مل جائے گا اب ہم واپس آتے ہیں اپنی بجٹ شیٹ کے اوپر تو ہمارا جو ٹوٹل بجٹ بنا تھا وہ 55100 روپیز بنا تھا اور پرنٹر کی 15000 کی کاؤسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمارا ٹوٹل اوورال بجٹ بن جاتا ہے 70100 روپیز ویڈیو کے اس پوائنٹ تک ہم نے آدموس سارے چھوٹے موٹے ایکسپنسز کو ایڈ اپ کر لیا ہوا ہے اور میں یہاں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے سٹور کا لوگو خود سے ڈیزائن کیا ہے اور آپ خود ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں اب جتنا بجٹ میں نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کاؤسٹ کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ لو اون بجٹ ہیں جیسا کہ اگر آپ خود سے ویب ڈیولیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ 20,000 سے 25,000 تک کی امون کو سیف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا سیکنڈلی آپ جو 10,000 کے پروڈیکٹس انیشلی پرچیز کر رہے ہیں ان پہ بھی آپ کاؤسٹ کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈراپ شیپنگ موڈل پر بزنس اپریڈ کرتے ہیں اب جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے منشن کر رہا ہوں کہ ڈراپ شیپنگ موڈل کیا ہے تو بیسیکلی آپ کو اپنے سٹور کے لیے کوئی پروڈیکٹ لینے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنے سٹور کے لیے جن پروڈیکٹس کو سلیکٹ کیا ہے آپ ان پر اپنی مارکیٹنگ شروع کر دیں اور جیسے ہی آپ کو ان پروڈیکٹس کا آرڈر آئے اور جس کونٹیٹی میں آرڈر ملے آپ اُس حساب سے اپنی لوکل مارکیٹ سے پروڈیکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اگر اس موڈل میں آپ کو ہول سیل ریٹس نہیں ملیں گے پروڈیکٹ پرچیزنگ پر لیکن سٹارٹنگ میں وہ اتنا میٹر بھی نہیں کرتا لیکن اگر آپ پروپر بزنس شروع کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ڈراپ شپنگ مارڈل پر اپریٹ کریں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بلکل بھی آپ کو کاؤس کٹنگ نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ویب ہوسٹنگ کیونکہ اگر آپ نے ویب ہوسٹنگ پر کاؤس کٹنگ کی اور کوئی چیپ اور لوکل ہوسٹنگ پر سٹیز کر لی تو آپ کا سارا بزنس نیگٹیولی امپیکٹ ہوگا یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ بجٹ جب آپ اپنی پراپر ویب سائٹ ڈیولپ کر کے اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اب ہم اپنے ای کامرس بزنس کے بجٹ کے دوسرے پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں جہاں آپ نے اپنی کوئی بھی ویب سائٹ یا ایب ڈیولپ نہیں کرنی اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ویب ڈیولپنٹ کی کاؤس زیرو ہو جائے گی آپ کی ڈومین اور ہوسٹنگ کی کاؤس بھی زیرو ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ کا بزنس ہوگا کیسے بیسیکلی ای کامرس کا یہ بزنس مارڈر ٹوٹلی فنکشن کرتا ہے آپ کے فیس بک انسٹاگرام اور آپ کے ڈیفرنس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ اپنی پروڈکس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر دیتے ہو اور کسٹمر وہیں آپ کو آرڈر کر دیتا ہے اس کیس میں آپ کا ٹوٹل بجٹ آپ کی پروڈک کی کاؤس اور پیکجنگ پر آئے گا جیسا کہ میں نے دوسرے کیس سینیریو کے اندر پروڈک کی کاؤس کو ٹین ہنڈر روپیز کلکولیٹ کیا تھا وہی ہم یہاں بھی ایزیوم کرتے ہیں اور پیکجنگ کاؤس کو کلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں آپ کی فلائر کی کاؤسٹ آئے گی اور وہ فلائر کی کاؤسٹ آپ اگر کولیر کمپنی کے ہی فلائرز یوز کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے ہی کلکٹیڈ اماؤنٹ میں سے آپ کی جو اماؤنٹ بنے گی فلائرز کی وہ سپریک کر کے آپ کو اووراد اماؤنٹ واپس کر دی جائے گی اگین اس میتھرڈ کے اندر بھی آپ اپنی پروڈک کاؤسٹ کو زیرو کر سکتے ہیں یوزنگ ڈراب شپنگ بزنس موڈل جو کہ میں پہلے ایکسپلین کر سکا ہوں سو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس کیس کے اندر آپ کا ٹوٹل بجٹ زیرو ہے لیکن جہاں اس میتھرڈ کا بجٹ زیرو ہے وہیں اس میتھرڈ کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں جیسا کہ کسٹمرز اکثر ایسی کمپنیز پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور یہ ایک نان پروفیشنل وی آف دونگ بزنس ہے جہاں آپ کی کوئی بھی اون لین پریزنس نہیں ہے اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ای کامرز کے بجٹ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو دے سکوں اور آپ کی ساری کنفیونز کو دور کروں اس کے باوجود اگر میں نے کوئی سوال مس کر دیا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو نے اگر آپ کے لئے کوئی ویلیو جنریٹ کی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کی ویلیوبل ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ریسیب ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ